نہیں تین چار مصرے آپ کے حوالے وقت کو موسم کو مدن نظر رکھا ہے میں نے میں تین چار مصرے دے رہا ہوں بڑی عقیدت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ نہ میں سور کو سمجھتا ہوں اور نہ سور مجھے سمجھتی ہے لیکن یہ تنا ضرور ہے سوریلے لوگوں سے میری سور بڑی ہے اور تسی میرے باری بس گردن ہی مارنے ہیں کہ تسی ہے سارے سوریلے میری تو آڈینہ سور بڑی ہے اور یقین کرے بندہ اتار جاندہ جدی کسے نہ سور ہوئے اے یقین رکھو سور ہوئے ساڈھی سور جنابِ دات علی حجویرین آلے ساڈھی سور بابِ فرید نالے ساڈھی سور خاجہ مہنو دن چشتی حجویرین آلے ساڈھی سور رنمال شریف دے تاجدار حاجی حادی نوشہ گنجہ وقص نقمت اللہ لے نہ لے ساڈھی سور پیر میرے لشانہ لے ساڈھی سور کیالیم والا شریف دے تاجدار نہ لے ساڈھی سور شر پرشی دے لڑے شیر محمد ربانی دے نالے اور جیدی سور جنی دیا ہے اتنی اچھی آواز نال تیرے لاکھے کریں سبان اللہ کے علاوے مکشیر دے رہے ہیں اسٹیج والے پتہ نہیں کی سوچ رہے ہیں اے نہ سبان اللہ سیڈھی تاک کیا کھڑا ہے ایتھے بڑھنی سی سبان اللہ آنکھی یساں بھی نہیں سیڈھی دیکھ کے تفسرہ کرنا ہے پھر بھی سبان اللہ کہیے گا لیکن سنئے میں نے اتنے لوگوں کے نام لیے ہیں اور باب بلے شاہ نے کیا لکھا ہے بلے شاہ فرما دیں آپ پہ ہی پاوے کڑیاں تے آپ پہ ہی کچھنا ہے دور آپ پہ ہی پاوے کڑیاں تے آپ پہ ہی کچھنا ہے دور بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی گور پہا کئی ہو رہا ہے جہاں تین نصرے ہیں تو میں وعدہ کیتا ہے جہاں ہاتھ بلند کر کے لکاران لوئیاں تو ہاتھ کٹ کے میرے وری بھی ٹیلے لالی آجے اللہ تمہیں آباد رکھے پہلا مصرہ ترحیم پسند نصر سونڈ آلیا میں نے تیرا سونڈ بڑا پسند میری آواز آخری بندے تک جائے تیرے سونڈ دیدھر یہ ترحیم پسند تکریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند جنہوں نے پسند دیدھر ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے دل لگا کے کہہ دو سبحان افلاح توجہ داکہ توجہ ترحیم پسند تکریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند جائے واسد کل کائنات بڑی او محمدی سکمیم پسند ترحیم پسند تکریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند جائے واسد کل کائنات بڑی او محمدی سکمیم پسند کن ہون پسند کن شرور پسند کن موسادہ کوہ دور پسند قسم خدا دی ایسا سنیا کو تکریم پسند امامیاں تے لاندے ہو حضور تے نالائن دا نقشہ لاندے ہو کنی لاندے توپیاں تے بھی لاندے ہو کئی بیلی بار کھلو تے نوروڑتے انہاں تونو سٹیکر دیتے ہیں کئیان دے سٹیکران تے لگیں لکھتے دی کمیش تے لہ بڑا چنگا لگیں گا اماما شریف تے لہ بڑا چنگا لگیں گا کوٹ تے لہ چنگا لگیں گا ریس کوٹ تے لہ نہیں پھر بھی بڑا چنگا لگیں گا لیکن بندہ میں نہیں ہو چاہیدہ ہے جو دے لے تے لگا ہے حضور تے نالائن پاک دا مکشہ تبجھو اوہ پتروں تو سیدھے بینری ہوتے لہ لے انہی ٹھانڈ پہ آگئی بینری لا کے ہوتے لہ لیں جب کوشش کرو تو تھلے علی دری لے لے جلدی تے کارچل لانگے نا سارے تو رحیم پسند تو کریم پسند تری صورت ہے اے جنہوں تے چادرہ لگیں میرا ذہنے چک سے آج شیر آگئے انہوں نے سنانا چاہنا گھوٹ کے چاچا لائے گھوٹ کے لائے لیکن میں لہا دیں سیر ننگے دے موڑے ڈھکیں دریادہ بنو سلا حسانہ مفروض نہیں شاید کے اتر جائے کسی دل میں خریبات آکھا دی چپائیے کے دری کڑی چیزیں حبشی بڑا لگے پری کڑی چیزیں ہووے جے ایمان والی آکھ پتہ لگ دائے مدینے دے پہاڑا آگے مری کڑی چیزیں انہوں نے دھنڈے ناوکے بابا وزرا دل لاکھے آکھو دل لاکھے تبجھو ترحیم پسند تکریم پسند تری صورت ہے یاسیم پسند جائے واسط کل کئنات بڑی امہممدیشا کمیم پسند گنہو پسند گنسرور پسند گنموسادہ کوہ دور پسند قسم خدا دی اصا سنیا کو ہے پاک نلین دی دھوڑ پسند مولا حسن پسند حسین پسند سانو دے پسند تک تسی درہ فضو علی مشیل بند کر کے جنو پسند اچھا کے بولو مولا حسن پسند حسین پسند غازی دی شاکو غین پسند جنت دے مالک بانباسوں آکھو علی دی شاکو غین پسند تیرا پیار پسند گھر بار پسند سو رابدی ہیں چارے یار پسند سنیاں سنیاں بولو صحابہ داتے میگا فیر میرے نبی نے فرمایا صحابہ منش طمنا پہ ہو سی کہ جناب حضرت ابراہیم کا دیدار ہو جائے عرض کی تیسونیاں جتریہ تاریفان سنیاں دیدار ہو جائے تے بڑی بڑی کل میرے نبی نے فرمایا ابو وکر کھڑے ہو جاؤ سرکار فرماندن دل چاند ہے جناب ابراہیم نوے کھڑا میرے ابو وکر رو میں کھڑو دیدار ہو جائے گا دل چاند ہے جناب موسیٰ نوے کھڑا میرے عمر رو میں کھڑو دیدار ہو جائے گا دل چاند ہے عثمان نے کھڑی نوے کھڑا جناب داؤد علیہ السلام نوے کھڑا میرے عثمان نوے کھڑو توجہ جملہ دیکھے میں کھڑا سرکان دے ہوالے حضرت آکھا پرماندن شہابہ دل تے چاند ہے میرے انتقال کے بعد میں محمد نو دیکھنا اکھا چتھ رو آگے سونیاں ہاں ہاں آکھا پرماندن علی کھڑے ہو جاؤ میرے انتقال کے بعد میں محمد کو دیکھنا چاہو میرے انی کو دیکھ لینا میرے انی کو دیکھ لینا پھر توجہ لکھ ترحیم پسند تکریم پسند تری صورت ہے شہسین پسند جیواز نے کل کائنات گری اوہ محمدی سا کمیم پسند کنہور پسند کنہ شرور پسند کنہ موساد گہدور پسند قسم خدا دی ایسا سنیاں کن اے پاک نلائن دی دھوڑ پسند ملحسن پسند حسین پسند غازی دی شاکن خین پسند جنت دے مالک برباسون اکوالی دی شاکن این پسند تیرا پیار پسند گربار پسند سو راب دی ہن جارے یار پسند جتے آنسو صدیق دھڑک دے رہے اور رزوی میں نور رختار پسند اللہ دی قسم اٹھنڈی ہوا جتر اس بہان اللہ دی داد بھی پسند کوئی جملہ توڑی طبیعت تے ناگوار گزرے آوے تو اڑے کلو مافی مانگا گا بولن اچھ جذبات اچھ کوئی راو مدہ بیر ہی ہوئے کہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاندی ہے اگر کوئی غلطی بولن لگے ہیں تو اڑی طبیعت تے تو اڑے مزاج تے تو اڑے غیر اخلاقی گال ہو گئی ہوئے تو میں تو اڑے کلو مافی مانگنا بہت شکریہ اللہ تو انہوں دارائن ہی ہو خوشی آتا فرمائے میری دعائے جتنے قدم چل کے آئے ہو جتے پیر ہوئے وہ تھی خیر ہوئے بہت شکریہ اگلے حسین سنا خان دے میں مائکہ والے کرسان خوبصورت آواز خوبصورت انداز میں بڑا گرم کی تاپلوانے میں خالی فوہرہ مار اگری بڑے ٹھنڈے میں بڑا ٹھنڈے لڑا ہے تُسی تو ہور پانی سٹکی میں نے جب بہا چھڑو بس بہا ہی چھڑو اس وقت سے پناہ جی میرے تو بھی ترس کرو میں ایک تک تو انہوں روکیاں نہیں خالی فوہرہا ہے لیکن کوئی تُسی کوچھ نہ کوچھ ایک کل رات رو چھڑکاؤ کر لگے پیسے تو اڑے لگ جاسے گی انشاءاللہ اگلی میں خلانے دی بچت ہو جاسی تو بڑی مربانی بڑا پیار تو اڑا نعرہ لاؤ میں صدا دی آگنچ کھلن والے سونے جے پھولنوں تڑیاں سماعتاں دے حوالے کرنگا جنب سازادہ پیر زادہ سید مقدس حسین شاہ صاحب تشریف لہاں دل اور اپنی حاضری پیش کر سن نعرہ اللہ کے استقبال کر لو نعرہ تکبیر بولو بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیان بہت شکریہ سیدہ اشتقبال کی تاجے اللہ تو انہوں درائیں دیاں خوشی آتا فرمائے بہ جاؤ بہ جاؤ شادی اگر اجازت ہوئے تو ہڈے تسی کھڑے ہوئے تو اے بھی کھڑے ہوگئے ایک جملہ پڑھ دیاں اے جڑے کھڑے ہوئے تو ہڈا اٹھنا رائے گا نہیں جائے گا ایک وری بہ جو پتر کبالنا دا بیعت ہوگا ہے پیر سیدہ میرے علی شاہ دے اے جڑے سیدہ واسطے کھڑے ہوئے ہو اے جملہ سن لو تو جڑے کسی مجبورتی بناتے کھڑے نہیں ہو سکے ایندہ واسطے محتاط ہو جانا اللہ تو انہوں درائیں دیاں خوشی آتا دے رہے پتر کبالنا دا بیعت ہوگا ہے پیر سیدہ میرے علی شاہ دے قدمت ہاتھ رکھیں سیدہ نے تبجھو ہویا بیعت پیر صاحب ایک دن موجہ چاہ کے فرماندنو پترہ مدینے چلئے اللہ کہنے جڑے آت چاہ کے سبان اللہ کہتا پیر بھی انہوں کے مدینے ایک مہینہ مدینہ پا گزاریا لیکن گزارن تو پہلے پیر صاحب فرماندن مدینے چلئے اکھا چتھرو آگئے کہنے لگا پیر جی میں غریب آمدینے کی میں جاسا ہوں میرے کل کچھ نہیں فرمایا تیاری کر میں لے جاسا حضرات ایک مہینہ مدینہ پا گزاریا گزارن تو بعد واپسی ہوئی پیر صاحب پچھتے نو پترہ ایک مہینہ نانے دے بوئے تے گزاری انہوں نے دیتا کیے اکھنگا حضور باں پھڑن دا والا گیا جی دی پھڑ لینا او چھڑا نہیں سکتا میں نو تکو مدینہ بولا میں رہا او در نہیں ہے در تکو میں نو توجہ فرمان ارز کرتا سنیا باں پھڑن دا والا گیا جی دی پھڑ لما چھڑا نہیں سکتا تے جیڑا میری پھڑ لیں دا میں چھڑا رہی نا پیر صاحب کہن دے نا جب باں پھڑنی ہے کہن دا حضور میری باں پھڑ لو پیر صاحب پھڑی مختصر کرن آکھا حضور تے لان لو چھڑان لگا آپ نے زور لایا آکھا حضور چھوٹا لگی جی آپ نے ہور زور لایا اکھا چتھرو آ گئے باں تے چھڑا نہ سکے ارز کردہ ہے علید یا پترہ جب باں پھڑ لیے تے قیامت تک چھڑی نہ انہیں مان دی نظر نہ سوچو جی دی بینی مولا علی پھڑ لیں واکھے قیامت تک چھڑی نہ تے سوہ لاکھ صاحبہ جی جی دی بینی پھڑ کے نبی فرمایا ہو جی دا میں مولا ہوا دا علی مولا ہے تے جی او نا جی پتر واسطے کھڑے ہو گئے ہو تے کوئی وٹی محبت تو سنکی تی ہے اللہ تو عباد رکھے لشاجی تو قبل پھر نعرہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ یا حَبِبَ اللَّهِ الٰہی بَحَقِ بَنِ فَاطِمَةً کِبَرْكَوْ لَئِمَا کُنِ خَاطِمَةً اَگَرْ دَعْوَ تَمْ رَدْكُنِي وَرْ قَبُولِ مَنُو دَسْتُ دَعْمَانِ مَنُو دَسْتُ دَعْمَانِ مَنُو دَسْتُ دَسْتُ مَنُو دَسْتُ دَسْتُ مَنُو دَسْتُ دَسْتُ مَنُو دَسْتُ مَنُو دَسْتُ دَسْتُ مَنُو دَسْتُ دَسْتُ مَنُو دَسْتُ مَنُو دَسْتُ مَنُو دَسْتُ مَنُو دَسْتُ مَنُو دَسْتُ حضرت عزیب اکار فخر و صدات جگرگوشہ بطول نواسہ رسول گلے گلشن علی آلِ نبی اولادِ علی میرے مسلق کی عظیم بہار مجاہدِ اسلام حضرتِ الہاج پیر سید زہیر سنشاست بخاری دامت برکاتم کتھیا سجادہ نشین دربارِ عالیہ چشت نگر شریف جلہ شخوبورہ قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ہیں دل کی اتھاگرائیوں سے خوشاندیت کہتا ہوں تشریف رکھیے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے بہت شکریہ بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ تشریف رکھیے میں سید صاحب کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوشاندیت کہتا ہوں خوشاندیت کہتا ہوں حسین دیا دین تے اتھا مان جدوں وے کیاں حسین دیا دین تے اتھا مان جدوں وے کیاں مصطفیٰ دے نال سی وفا مان جدوں وے کیاں مصطفیٰ دے نال سی وفا مان جدوں وے کیاں اللہ نے حسین دی اللہ نے حسین دی وفا دی دی تیدہ دے حسین زندہ با دے حسین زندہ با دے جنتان دے وچ ناما اوہ سنے لکھویا اے جنتان دے وچ ناما اوہ سنے لکھویا اے جنتان دے وچ ناما اوہ سنے لکھویا اے جیڑا بھی حسین تیرے غم وچ رویا اے جیڑا بھی حسین تیرے غم وچ رویا اے دو زخاند یکتوں اوہ ہو گیا اے آزادے حسین زندہ با دے حسین زندہ با دے سر نو زہرا پاک دے دوارے تے جھکا لیا سر نو زہرا پاک دے دوارے تے جھکا لیا سیدان دے نال پیار جہ دوندہ میں پا لیا سیدان دے نال پیار جہ دوندہ میں پا لیا میری جولی میرے مولا میری جولی میرے مولا پائی ہر مراد حسین زندہ با دے حسین زندہ با دے قبر حشر وچیوں تے ذرا نہیں جے ڈولنے قبر حشر وچیوں تے ذرا نہیں جے ڈولنے قبر حشر وچیوں تے ذرا نہیں جے ڈولنے کسے اشفہ کی عمل ہونا دے نہیں جے ڈولنے کسے اشفہ کی عمل ہونا دے نہیں جے ڈولنے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کی تاجنہ یادے حسین زندہ با دے ویری جو حسین دا ویری جو حسین دا اوہ بربا دے حسین زندہ با دے حسین زندہ با دے حضرات زیوہ کار پیر سید مقدس حسین شاہ صاحب کبلا اپنی حاضری پیش کر رہے تھے پڑھنے کے دوران ہی مسند سدارت کی زینت پیرے طریق و تشریعت فخر و سعداد جگرگوشہ بطول نوازہ رسول گلے گلشن علی سعداد کی بہار مجاہد سلام کاروان رسول کے مرکزی عمیر سرپرست حضرت پیر سید زہیر رسل شاہ صاحب بخاری دامت پر قاتم قدسیہ زیوہ زینت دربار عالیہ چشتنگر شریف زیلہ شکوبورا کبلا ہمارے اسٹیج کی رونک بنے سمیم قلب سے دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کی محفل کے خسرت سناخان عالم سلام میں گونینے والی خسرت آواز جنب بہترم المقام کاری شاہد محمود قادری ساہید ساہیوال سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے دل کی اتھاگرائیوں سے انہیں بھی خوش آمدیت کہتا ہوں بڑی پیاری آواز آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں پاکستان کے معروف اور مصروف اور خسرت سناخان جنب حافظ محمد چمن اجاز نقشبندی صاحب شہر الہور سے تشریف لائے ہمارے خسرت سناخان آقا کریم کی لاجبال بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جنب محترم حافظ محمد چمن اجاز نقشبندی صاحب آج کی محفل نات کی سیڈی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آقا موویس گرزار مدینہ روڈ سید آقا علیہ السد بخاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدیت بھی کہتا ہوں اور مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں جنب محترم حافظ محمد چمن اجاز نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا سیدی بڑے پیار دنال بڑی محبت دنال حضور دی بزم سجیئے میرے محترم رانہ شاہ صاحب دیگر میزبان محفل جنہ نے حضور دی بزم نو بڑے پیار دنال سجایا میں انہوں نے شکر گزارا کہ انہوں نے حضور دی خوبصورت محفل دیوچ محبت فرمائی میری حاضری ہے انشاءاللہ جنہ کا وقت میں نکے آئے میں چند چند شیئر اپنے کلامہ دے پیش کر کے تے اپنی حاضری اختتام کرنگا چند شیئر ہم دیا جائے انشاءاللہ پھر حضور دینات درو دی باگ بلندہ واضنہ سارے حضرات کوئی لب خاموش نہ رہے سرکار دی بارگاہ جنہ درو دی باگ سارے بلندہ واضنہ پڑھو سلاللہ علیہ رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہو بڑے بڑے پیارے چھیرے میرے سامنے اتاڑی نظر ادر ادر پتہ نہیں کیوں جاندی جنہ دیکھر تسی توجہ ہو سنہ خان یا نقیب یا علماء کوئی بھی اپنی محبت پر اشکار ہے نہیں رکھو گے تی پھر زوق ادر ادر میرا خود ہو جائے گا میں چند شیئر فیلے بڑے پیارنا حمدیر یہ پڑھنا تسی درو دی باگ پڑھو جدی واضنہ نظر میرے لکھو سارے درو دی باگ بلندہ واضنہ پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ ہزاروں درود اور ہزاروں صلی اللہ بروے محمد علیہ سنا مختصر زیر میری کہانی ہے میں جیسا ہوں آقا کی مہربانی ہے بلندہ واضنہ پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلمہ علیہ کا یا حبیب اللہ آقا کی مہربانی ہے آقا کی مہربانی ہے آقا کی مہربانی ہے ہاں وگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ اللہ دگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ دگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ جیسی بھائی نے بڑا ٹل لائے تانوزور دنال کیا زبان لاکھو ہائیے دیکھیں یہ جوانا نے لویاں رکھی ہیں موڈیاں تھے ذرا ایک ہاتھ بلند کرو میرا ایک ہاتھ ذرا طبیعہ تیسی ہے میں ہاتھ بلند نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا ایک کچھ میں مائک بڑھے ہیں سارے ذرا کیمرہ کو بہت ذرا ایک ہاتھ بلند کرو ذرا بلند آباز دنا دیکھڑے سارے کم بڑھوں دا اللہ اے کم ماریاں دی گل بڑھوں دا اللہ اے اللہ اے ماریاں دی گل بڑھوں دا اللہ اے اللہ اے ماریاں دی گل بڑھوں دا اللہ اے اللہ اے ماریاں دی گل بڑھوں دا اللہ اے تیرا اللہ اے مالی آدھی گل پنوں دا اللہ اے اللہ ہی اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ زخمی گووی جدوی اندر بندی آدھا